نحمده و نسلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی افقہو قولی تسبیح کیجئے جہاں تک تسبیح کرنے کا حکم ہے تو وہ نماز کے اندر بھی اور نماز کے علاوہ بھی ہمیں اس کی تاقید ملتی ہے اور اس کا بہت فائدہ اور ثواب ہے خاص طور پر غم اور پریشانی دور کرنے کے لیے اللہ سبحانو تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا بہت فائدہ دیتا ہے اسی طرح نماز کے سجدے کے علاوہ جیسے سجدہ تلاوت ہے سجدہ صحب ہے سجدہ شکر ہے تو ان تمام سجود میں بھی تسبیح کا حکم ہے پھر اسی طرح بطر کے آخر میں سبحان الملک القدوس اسی طرح آم سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے شروع میں بھی ہر نماز کے بعد تین تیس بار سبحان اللہ اسی طرح سبحان اللہ و بحمده عدد خلقہ و عدد نفسی تو تسبیح کے کئی سیغے ہمیں ملتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی میں کسرت کے ساتھ اللہ سبحانو تعالیٰ کی تسبیح کرنی شاہیے پس آپ نصیحت کیجئے ذکر میں کچھ اذکار ایسے ہیں جن کی قرآن و سنت میں کسرت کے ساتھ وسیعت کی گئی اور اگر انسان ان اذکار کی روزانہ پابندی کرے تو بہت سی پریشانیوں غموں تکلیفوں بیماریوں اور گناہوں سے بچا جا سکتا ہے یہ ذکر قلعہ ہے محفوظ قلعہ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک محفوظ قلعہ میں آ جاتا ہے کس کس چیز سے قلعہ ہے کس کس شر سے ہر پریشانی غم تکلیف بیماری گناہ ان سب چیزوں سے محفوظ ہو جاتا ہے کون سے ہے وہ ذکر نمبر ایک الصلاة على رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا نمبر دو کسرت الاستغفار ہر غم سے نجات مل جاتی ہے انسان کو جب انسان استغفار کی کسرت کرتا ہے یادل جلال والاکرام کی کسرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاقید کی ہے کہ کسرت سے یادل جلال والاکرام پڑھا کرو آج ہم میں سے کس نے کتنی دفعہ پڑھا شاید ایک دفعہ بھی نہ پڑھا تو اس کی عادت ڈالیئے جو میں آپ کو پانچ ذکر بتانے لگی نا بیلی میک شور کہ آپ یہ کرتے ہیں چاہے کچھ دفعہ ہی کریں تھوڑا شروع کریں گے زیادہ کی بھی عادت ہو جائیں گے انچانا لیکن اس کا فائدہ بہت زیادہ ہوگا فائدہ یہ کہ آپ بہت سے غموں اور پریشانیوں سے نکل آئیں گے جب ان سے نکلیں گے تو آپ کو وقت بچنے لگے گا اور وہ وقت آپ مزید انویسٹ کر سکتے ہیں ذکر ہی میں پہلا کیا ہے دوسرا استغفار تیسرا یاز الجلال والاکرام آپ نے فرمایا اس کو زیادہ کر لو لازم کر لو اور اس میں واقعی بہت بڑا راز ہے کیونکہ اس میں اللہ کے دو ناموں کو خاص کیا گیا ہے یعنی ایک جلال کی بات ہے اللہ کے اللہ جلال جلالہ اے جلال جمال کمال اور عظمت کے مالک اور دوسرا الاکرام عطا اور بخشش کے مالک یعنی آپ اللہ کی حمد و سنا بھی کر رہے ہیں اور مانگ بھی رہے ہیں چوتھا لا حول ولا قوت الا باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس کی بہت تاقید کی اور فرمایا کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور آپ اس کو پڑھنا شروع کریں تو آپ عجیب و غریب تبدیلی اپنے اندر پائیں گے نمبر پانچ لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتو من الظالمین و کذالک ننج المؤمنین غموں سے نجات کریں اور پھر سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ و اللہ اکبر و لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ اللہ لذیلزی اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق اتاق فرمائے جزاکم اللہ خیرن سبحانک اللہم و بحمدک نشہدو اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ